دوستو تابوت سکینہ کیا ہے اور اس تابوت سکینہ کو یہودی ہماری اس پوری دنیا میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور آخر یہودی اس تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر تابوت سکینہ یہودیوں کے ہاتھوں لگ گیا تو پھر اس دنیا میں کیا ہو جائے گا اور کیا یہودی اسی تابوت سکینہ کے لیے مسجد علقصہ کو گرانا چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے تابوت سکینہ کو چھپایا گیا ہے تو کیا ہے اس کی حقیقت آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائیں گے پیارے دوستو تابوت سکینہ ایک ایسی کرشمائی تابوت ہے یعنی ایک ایسا کرشمائی صندوق ہے کہ جس کو جو بھی حاصل کر لے گا تو وہ یہ دنیا حاصل کر لے گا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس بقسے کے اندر ایسا کیا ہے اور آخر یہودی اس بقسے کو آخر کیوں ڈھوڑ رہے ہیں اس صندوق کے اندر ایسا کیا چھپا ہے اور اس صندوق کو ڈھوڑنے کے لیے یہودی اتنی ساری جگہوں کو آخر کیوں کھوڑ چکے ہیں اور آخر یہ بقسہ اتحاس میں سب سے پہلے کس کے پاس تھا اور اس بقسے کو قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا تو دوستو ہر زمانے میں مسلمان یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے لیکن اس تابوت سکینہ یعنی صندوق کو تینوں ہی مذہب کے لوگ آخر کیوں مانتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں یہودی ہوں یا پھر عیسائی ہوں اصل میں اس کرشمائی تابوت کو مومنوں کے دلوں کے سکون کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا بہت سارے نبیوں تک پہنچا جیسے حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بھی پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے صندوق کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے اس تابوت کو یعنی صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت سے لوگ کے دلوں میں سکون اتمنان اور تسلیم ملا کرتی تھی اسی سکون اور اتمنان کی وجہ سے اس صندوق کا نام تابوت سکینہ ہے اور اس کو انگلیش میں آرک آف دی کوفنینٹ کا نام دیا گیا ہے لیکن دوستو روایتوں کے مطابق اس بکسے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا جو شمشات کی لگڑی سے بنا ہوا تھا بہت ہی بھاری بکسہ تھا دوستو اسے آپ جنہ سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ بکسہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تاگیر رہا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا تھا اور اس طرح سے یہ تابوت حضرت شیش علیہ السلام کے اولادوں میں چلتا رہا یہاں تک کہ یہ تابوت سکینہ حضرت یاقوب علیہ السلام تک پہنچا اور ان کے بعد یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس آ گیا اور پھر یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تبتیر ایگستان کی دھوپ میں اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک گھر بنایا اور اس گھر میں چھوٹی سی ایک ایسی جگہ بنائی جہاں اپنے اس تابوت سکینہ یعنی اس بقسے کو رکھ دیا تھا بعد میں اسی جگہ پر حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت شاندر عبادت کا بنوائی جہاں اس بقسے کو رکھنے کے لیے ایک امارت بنوائی گئی جسے حیکل سلیمانی کا نام دیا گیا تھا دوستو اس امارت کو جننادوں کی مدد سے بنوائی گیا تھا جس میں قیمتی پتھر یاکود جمرد سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھی اور اس حیکل میں چمک اور روشنی اس طرح کی تھی اس کی وجہ سے رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی اور جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا تھا اس کا نام القص تھا سوال اب بھی یہی اٹھتا ہے کہ آخری صندوق یعنی تابوت سکینہ میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کو بنی اسرائیل سب سے مقدس چیز مانا کرتے تھے تو دوستو دراصل اس مقدس صندوق میں نبیوں کے تبرکات تھے ان کی یادیں تھی جن میں لوحے قرآنی اور اوریجنل تورت کی کتاب اور وہ بابرکت بردن جس میں بنی اسرائیل کے لیے چننت سے کھانا آیا کرتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت حارون علیہ السلام کا جببہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اور امامہ شریف اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی تھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی یادیں موجود تھیں یہ بقصہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بابرکت تھا بنائی اسرائیل جب کافیروں سے جنگ کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے اور جب ان کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوا کرتی تھی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے اور اس تابوت سے ایسی برکتیں اور رحمتیں نکلا کرتی تھی کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اتمنان پیدا ہو جایا کرتا تھا اور ان کے کافتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جایا کرتے تھے اور اس طرح سے وہ ہر جنگ میں جیت جایا کرتے تھے اس کے علاوہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل کے شخص کے اوپر مصیبت آیا کرتی تھی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر اس کے ذریعے دعا کرتے تو ان کی وہ دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر مصیبت ٹل جایا کرتی تھی اور جب تک یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس رہا ان سے دوسرے قوموں کے لوگ ڈر جایا کرتے تھے کل ملا کر یہ کہا جائے کی اس تابوت سے بنی اسرائیل کے لوگ کو بہت سارے فائدے ملتے رہے مگر جب بنی اسرائیل کے لوگ بہت سارے گناہ اور حد سے زیادہ کفر اور شرک کرنے لگے تو ان کے اس برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا تھا کہ قوم آمال کا کے کافروں نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو توڑ مروڑ کر تباہ و برباد کر دیا اور اس مقدس تابوت یعنی سندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور جب انہوں نے اس بکسے کو لے جا کر کسی کچھرے کے ڈھیر میں پھینک دیا قوم آمال کا کو یہ سزا ملی اور لوگوں پر ترہترہ کی بیماریاں اور مصیبتوں میں گھر گئے لہٰذا قوم آمال کا کے پانچ شہر پوری طرح سے تباہ و برباد اور ویران ہو گئے اور ترہ ترہ کی بیماریاں پھیل گئیں لہٰذا ان کافروں کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس تابوت سکینہ کی بیعدبی کی وجہ سے ہی عذاب ان پر آیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں ڈال کر ان پہلوں کو بنی اسرائیل کی بسیوں کی طرف ہاگ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو بھیج کر اس صندوق کو حدث شمبل علیہ السلام کے پاس بھیج با دیا اور اس طرح سے بنی اسرائیل کی خوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ سے مل گئی یعنی وہ بکسہ ان کو دوبارہ سے مل گیا اور اس بکسے کے ملنے کی وجہ سے ان کی خوئی ہی وہ عزت بھی ان کو دوبارہ سے مل گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سور بکڑا کے اندر اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس جب وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی کھوئی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھاتے ہوئے لائیں گے بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو لیکن دوستو یہودی قوم اتنی بری قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں لگی جایا کرتی تھی خیر جب وہ دوبارہ سے کفر اور شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک ظالم بادشاہ بخت نسل نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا اور شہر کو پورے طریقے سے تباہ و برباد کر دیا اور شہر کو آگ لگا دی اور پانچ سے چھے لگ یہودیوں کو قتل کروا دیا ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں گائب ہو گیا اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ یہ تابوت سکینہ کہاں پر چلا گیا یہودی قوم کے کچھ ماہی لوگ اس کی تلاش میں آج تک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اس عزت کو واپس پا سکیں جس عزت کو ان لوگوں نے کھو دی ہے خیر دوستو تابوت سکینہ آج کے وقت میں کہاں پر موجود ہے اس کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور الگ الگ انتازہ بھی لگایا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں کے ایک ایتوپیہ کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی باشرہ نے اس تابوت سکینہ کو دفن کروا دیا تھا مشہور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عرب دیشوں کے کسی حصے میں موجود ہے جبکہ ایک انتازہ کے حساب سے یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں پر دفن ہے جو فلسین میں آج بھی غوم ہے اور اس صندوق کی کھوج یہودی کافی لمبے وقت سے کر رہے ہیں اس محل کی بنیادوں کو آج بھی یہودی ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں جسے حیکل سلیمانی کہا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو سولومن ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے دوسری تا مسلم علماء کرام کے بھی بہت ساری ایسی رائے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ کے نزدیک یہ تابود صوفیوں کے پاس موجود ہیں جو ہر زمانے میں ان کے پاس پہنچتی رہی اور اس پر اہل تشی یعنی شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تابود اہل بیت کے اماموں کے پاس رہا اس کے بعد یہ تابود حضرت امام مہدی علیہ السلام کو وراست میں ملا جس کو آپ قیامت سے پہلے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اسی تابود کے ذریعے سے یہودی لوگوں سے جیت حاصل کریں گے بارحال یہ تابود ان جگہوں میں رہے ایک اندازے کے حساب سے یہ بات کہی گئی ہے لیکن اصل میں یہ تابود کہاں پر ہے اس کا صحیح علم اور صحیح جنکاری اللہ تعالیٰ کو پتا ہے حالانکہ دوستو یہ بات تو تہہ ہے کہ تابود سکینہ جس دن ہماری اس دنیا میں ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے پاس تابود سکینہ آئے گی وہ ان تمام قوموں پر جیت حاصل کرے گا دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اسلام اس پوری دنیا کے ہر قوم پر غالب آ کر رہے گا اور یہ تابود سکینہ بھی اسلام کے پاس ہی آئے گی یعنی مسلمانوں کے پاس ہی آئے گا پیارے دوستو تابود سکینہ کیا ہے اس کی پوری جانکاری آپ لوگوں کو مل گئی ہوگی اور یہودی اسے کیوں نوڑ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ کی نولیج ضرور بڑی ہوگی فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوڈیوپ چینل نیا اڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں